سو ویلکم بیک گائز کیسے وہ آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت بڑی ہوں گے اور بہت ہی اچھے ہوں گے جسے آپ نے سٹارٹنگ میں بیڈیو دیکھا بلکل اس درے گا بیڈیو ہے بیڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا تب ہی آپ لوگ سمجھو گے سیکھو گے اور جان ہو گے تو چلو بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے بولنا چاہیں گے کہ یار سسکرائب بٹن کو تو توڑ دو پھاڑ دو جو کرنا ہے کر دو لیکن سسکرائب ضرور کر دینا بیڈیو میں ایک کمنٹ کرنا چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے الائٹ موشن اپلیکیشن کو یہاں سے ہم لوگ اوپن کرتے ہیں یہاں پر پلس کریں گے یا نو سولہ کے ریسوے لیں گے یہاں سے یہ دیکھ لینا ہے ہر بیڈیو میں بتاتا ہوں کریٹ پر کلک کر لینا یہاں پر اپنا ایک فوٹو کو ایڈ کرنا ہے جس بھی فوٹو کو آپ بیگراؤنڈ میں دکھانا چاہتے ہیں تو پلس کرتے ہیں میڈیا بھی جاتے ہیں اور اپنا گیلری سے ایک فوٹو کو ایڈ کرتے ہیں تو چلو ایک فوٹو کوئی بھی ہم لوگ لے لیتے ہیں چلو فوٹو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب three dot پر کلک کر کے field composition area select کر دینا ہے اور یہ تھوڑا سا zoom کر لینا ہے تاکہ سکرین میں اچھا سے adjustment ہو جائے اب آپ کو اسی پر کلک کرنے ہوں گے کلک کر لینے کے بعد یہاں سے effect پہ جانا ہے add effect پہ جانا ہے blur یہاں سے تھوڑا بڑھا کر رکھنا مطلب زیادہ نہیں 0.70 تک رکھ دینا تو اچھا لگے گا دیکھنے میں اب اس پر کلک کرو effect پہ جانا add effect پہ جانا ہے اور اس کے بعد سے color light پہ چلے جاؤ یہاں پہ دیکھو کہ ایک option مل جاتا ہے saturation slash vibration ٹھیک ہے اس کو کلک کر لینے vibrance لکھا ہوا ہے دوستو standard setting کو کلک کر لو saturation vibration میں آنے کے بعد اس کو پورا پورا ہی دسے اور minus میں 100% کر دو ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لو black and white میں آپ کا جو picture ہے وہ ہو چکا ہے اب اس پر کلک کرنا ہے effect پہ جانا ہے add effect پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینے ہوں گے یہاں پہ سرچ کرنا ہوگا vignet viz لگ دو آ جائے گا vignet لے لو یہاں سے standard setting کلک کر لو vignet کو on کرنا ہے guys size کو ادھر سے آپ کو کام کرنا ہے تو چاروں side سے آپ دیکھو گا ہلکا ہلکا blackness آپ کو دیکھنے کو مل جاتا تب آپ کو چھوڑ دینا آپ اپنا photo کا حساب سے اسی ایک on ڈنگیں آپ کو کرنے ہوں گے ٹھیک ہے ہو گیا یہاں سے اس کو بھی ہم لوگ بند کر دیتے ہیں اب اس میں ایک effect ہم لوگ لگائیں گے تو add effect پہ کلک کرتے ہیں move and transform پہ جائیں گے oxalate all option کو چوز کریں گے standard setting کو کلک کریں گے ٹھیک ہے oxalate کو open کریں گے guys اور یہاں سے ایک دم اس کو 90 میں کر دیں گے 90% پہ کریں گے exact ٹھیک ہے frequency پہ آنا ہے frequency کو ادھر سے آپ کو کر دینا ہے 0.25 ٹھیک ہے ہو گیا اب یہ دیکھو گا تو کچھ اس طریقے سے up down up down کرے گا جو کافی اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ ایک photo ہم لوگ add کرتے ہیں sorry guys گانا کو add کر لیتے ہیں تو plus کرتے ہیں میڈیا پہ جاتے اور اپنا gallery سے ایک گانا کو add کر لیتے ہیں تو چلو یہ ویڈیو ہے جو آپ نے starting میں دیکھا تھا اور اسی کا sound ہم لوگ نکال لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ click کرتے ہیں ویڈیو پہ 3 ڈوٹ پہ اوپر میں delete right side میں دیکھو گے تو 3 ڈوٹ ہے اس کو click کرو گے exact audio کر دو ویڈیو پہ click کر کے ویڈیو کو delete کر لو ویڈیو کا کام نہیں ہے sound کو click کر کے hold رکھنا ہے نیچے بلا گا چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے slide کر کے last تک جاؤ گے guys یہاں پہ اس photo پہ click کرو گے speed پہ جا کے اس arrow کی مدد سے اس کو پورا پورا full video ویڈیو میں لگا دو گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چینل کا logo ایک add کرنا ہے ہم لوگ تو چلیے چینل کا logo پہلے ہم لوگ یہاں پہ add کر لیتے ہیں guys ٹھیک ہے guys اب یہ دیکھ سکتا ہوں یہاں سے ہمیں paste کر دیتا ہوں چینل کا logo میرا یہاں پہ add ہو چکا ہے اگر آپ کو اس طریقے کو بنانے آتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ ویڈیو کو مل جاتا ہے ویڈیو کو دیکھ لینا آپ کو پرپلی پتا چل جائے گا اس چینل لوگو پروفیشنل چینل لوگو کیسے آپ create کر سکتے ہو alert motion سے وہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اب چلو ویڈیو کو طرف بڑھتے ہیں ابھی تک دوستو اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کی ہو تو پھر 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 سے لائک کر دو اور یہاں پہ کمنٹ کر دو کہ ابھی تک آپ کو کیسا لگا ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہے اور کیسا لگ رہا ہے اب یہاں پہ plus کرتے ہیں guys یہاں پہ safe option لے لیں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ guys جو safe لیے تھے اب آپ کو move and transform پہ جانا ہے اوپر سے third option پہ جانا ہے اور اس طریقے سے کر کے تھوڑا سا اس کو zoom کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لو کچھ اس طریقے سے zoom کرنا ہے دھیان سے دیکھو اتنا ہو جائے گا اتنا آپ کو رکھ دینے ہیں اتنے ہو جانے کے بعد آپ کو اسکرین پہ tap کر دینے ہیں اور اس کے بعد سے ایک plus کرنا ہے اور اپنا gallery سے ایک photo add کرنا ہے تاکہ دیکھنے میں اچھا لگیا تو same photo ہم لوگ لے لیتے ہیں اب آپ کو کرنا ہے کہ photo کو نیچے رکھنا ہے shape کے نیچے رکھ دینا ہے clear ہے اب ان دونوں کو یہاں سے select کرنے ٹھیک ہے select ہو گیا اب یہ اوپر میں دیکھو گا بہت سار option ملتے تھے یہاں پہ second option کو choose کر لو تو یہ automatically اس کے اندر میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو اگر آپ کا photo بڑا ہے یا shape جو ہے چھوٹا بڑا لگ رہا ہے تو آپ کو edit group پہ جانا ہے اور اس والے option پہ جانے کے بعد اور اس سے اس طریقے سے کر کے zoom کر سکتے ہو ایسے کر کے zoom out کر سکتے ہو تو اب اپنے حساب سے اس کو اچھا سی adjustment کر لینا ہے اوپر نیچہ جو بھی کرنا ہے آپ کو اچھا سی adjustment یہاں پہ کر دینے ہوگا ٹھیک ہے ہو گیا اب یہاں پہ اوپر میں left set کے corner پہ دیکھو گا new project لکھا ہوگا یہاں پہ click کر کے ایک اور اور یہاں پہ click کر دو تو یہاں سے یہ back ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب slide کر کے last تک جاؤ گا جو ہم لوگ group بنائے ہیں اس پہ click کر کے speed پہ جا کے اس مدد سے اس کو بڑھا کر لینا ہے اب اس پہ click کروگے click کرنے کے بعد border inside پہ جاؤ گے second option پہ جاؤ گے اس کو یہاں سے enable کر دوگا ٹھیک ہے enable کرنے کے بعد یہاں پہ color والا option پہ دیکھو black color ہے تو اس پہ click کر لو یہاں سے guys میں یہ والا color لیا تھا اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا dark کر دیا تھا اس کو تھوڑا سا بڑھا دیئے تھے ٹھیک ہے text کو lyrics کو آپ کو لکھنا ہے گانا کو سن کے تو چلو سب سے پہلا lyrics جو ہے ہم لوگ سیکھتے ہیں اور اس میں effect جو ہے ہم لوگ add کریں گے اس کے بعد سے ہم آپ کو اور بھی ڈیٹیل بتائیں گے تو دھیان سے دیکھتے رہو چلو سب سے پہلے میں گانا کو سن لیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلا جو word ہے خود کو میں یوں کھو دوں ٹھیک ہے یہاں پہ plus کرتے ہیں text پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں خود کو میں یوں کھو دوں ٹھیک ہے clear ہے اب آپ کو alignment option پہ کلک کلو alignment left set corner پہ دیکھو گو تو یہاں پہ alignment بولتے ہیں اس کو ایک بار کلک کر لینا ٹھیک ہے 18 pt پہ کلک کر کے اس کو آپ کو ادھر سے 16 کر دینے ہیں robot regular پہ جانے ہیں یہ فونڈ کو لے لینے ہیں اب یہ color پہ کلک کرنا ہے guys color پہ یہاں پہ white color کو چوز کر لو اس کے بعد سے ایرو پہ کلک کر کے اس طریقے سے تھوڑا بڑھا کر لو ok پہ کلک کر دو اب move and transform کی مدد سے اس text کو اچھا سے ہم لوگو یہاں پہ adjustment کرنے ہیں کچھ اس طریقہ سے دھیان سے دیکھو ہو گیا پہلا lyrics کہاں تک ہے وہاں تک آپ کو پہلا lyrics کو رکھ دینا ہے بڑھا کے اب یہاں پہ دھیان سے دیکھنا ہوگا اس text پہ کلک کرتے ہیں guys اس کے بعد سے effect پہ جائیں گے یہاں سے add effect پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کو search کرنے ہوں گے fade in fade out ٹھیک ہے یہاں سے اس کو add کر لیں گے simple ہے add ہو گیا اب یہاں سے اس کو بند کر دیتے ہیں پھر سے ہم لوگو add effect پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو search کرنے ہوں گے wipe wipe search کر لو اس کو لے لو standard setting کو click کر لو wipe open کرنے کے بعد یہ end all option پہ آنا ہے guys end all option پہ آنے کے بعد شروع میں ایک پلس لگا دو text کے last میں ایک پلس لگا دو ٹھیک ہے جو text کا شروع میں پلس لگایا ہو اس کو آپ کو minus میں 13% کرنا ہے 13% minus میں کرنا ہے دیکھ لو exactly ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ text دیکھو گو تو کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو دیکھ رہا ہے تو تھوڑا سا اور آپ چاہو تو بڑھا سکتے ہیں اس کو zero کر سکتے ہو guys zero کر دیتے ہیں تو بیٹر آئے گا تو اس کو ہم لوگ zero کر لیتے ہیں چلو یہاں سے zero کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے zero کر دیتے ہیں یہ تو one ہو گیا zero کرنے ہیں بس zero ہو گیا اب یہ دیکھ لو کچھ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے فیدر پی آنے کے بعد فیدر کو ادھا سے 20 کرنا ہے فیدر کو 20 بڑھا دینا ہے exactly 20 کر دو ہو گیا اب یہ text دیکھو گو تو کچھ اس طریقے سے ایسے آ رہا ہے دیکھو کتنا کمال کا لگ رہا ہے clear ہے اب آپ کو اسی text پر کلک کرنے ہیں اور border inside پر جا کے third option لینا اس کو ادھا سے enable کر دیجئے یہاں سے color پر کلک کر کے same color کو لے لیں گے اور یہاں سے آپ کو dark کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ویڈیو ہے پورا پورا بن کے completely بن کے ready ہوگا دیکھ سکتو یہ اس طریقے سے آئے گا اور ایسے کر کے automatic چھلا جائے گا دیکھو کتنا یونک کتنا کمال کا لگ رہا ہے next لکھنے کے لیے یہاں سے کلک کرنا یہاں سے copy layer کر لینا ہے جو بھی ورڈنگ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے اور دوستوں میں بھی share کرنا keep supporting support ضرور کرنا thank you so much اس ویڈیو کو save کرنے کے لیے اوپر میں share کا option ہے share پر کلک کرو گے یہاں پہ by default ویڈیو پر سیلیکٹ رہتا ہے یہاں سے ایکسپارٹ کر دو گے ویڈیو آپ کے گائلری میں سے بھجائے گا